یہ سارے ان کو پی کرنے پڑیں گے تو یہ اب اگلی خبر کیا ہے اگلی خبر یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ اپنی اگریکلچر کو مارڈنائز کریں اس کے درمین ایک اور بھی امریکہ کی حبر ہے کہ انہوں نے جو سلامتی کانسل نے ریزولوشن پاس کیا تھا اگلی اس اسرائیل اس کو بیٹو کر دی یہ او ایسی کی کانفرنس ہوئی تھی اسلام ممالک کی انہوں نے اسرائیل کے جو یورشلم ہے اس کو یہ ثابت کو انہوں نے کہا تھا یہ فلسطین کا کیپیٹل ہے یہ او ایسی نے اپروو کر دیا اسرائیل لگا ہم نہیں مانتے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر یہ اسلامتی کانسل میں کیس چلا گیا کہ اسلامتی کانسل ریسائیڈ کریں اسلامتی کانسل نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیا مگر اس کو بیٹو کر دی ہے امریکہ نے کہ جی اس کی پاور ہے بیٹو کرنے کی تو وہ اب اسلامتی کانسل میں بھی یہ کیس مسلمان ہار گئے ہیں صحیح تو آپ بتا رہے تھے پجاب گومنٹ کی تیچ سو ملین ڈالر کی وہ حبر کیا بتا ہے یہ کونسے بینک نے دیئے ورلڈ بینک نے اپروو کیا ورلڈ بینک نے لون دیئے گی بیسے دے دی لون دیئے ہوگا لون دیئے پجاب کے اگریکلٹر سیکٹر کو کہ آپ اپنے اصلاحات کریں امپروومنٹ کریں کتنی جوب اس سے کریئٹ ہوں گی اس سے ایسٹیمیٹڈ یہ ہے کہ تری ففٹی تھاؤزنڈ جوب جو ہیں تین لاکھ پچاس ہزار نئی جوب کریئٹ ہوں گی اور ساری یوت کے لیے ہوں گی کہ انہوں نے جب کہا کہ ٹکنالوجی اس میں لائیں اور اس میں انٹرنیٹ بھی آئے گا اس میں لیزر لیولنگ جیسی چیزیں بھی آئیں گی بلکہ ریسیٹلی میں نے پاکستان میں ایک ٹریکٹر دیکھا ہے جو بیا ڈرائیور کے چل لیا تھا اچھا ایک کمپنی ہے منسنٹو انہوں نے پہلا ٹریکٹر بھم گوایا اور وہ ایک ٹریکٹر تقریبا ان کو کسٹ کیا ہے ایک کروڑ روپے کا اگر پاکستان میں ٹریکٹر کی مدد تیرہ لاکھ روپے اور دنیا میں سب سے سستہ ٹریکٹر پاکستان میں ایون انڈیا اور چینہ سے بھی سستہ یہ ملت ٹریکٹر کمپنی جو ملت کے نام سے بلکہ ان کا برینڈ بیسی فرگوسن ہے ملت کمپنی کا نام ہے ان کی یہ میں سمجھتے ہوں بڑی کامیابی بھی ہے اور ان کی بڑی محنت بھی ہے کہ انہوں نے انڈیجنس پارٹ دیولپ کی ہیں کوئی نائنٹی پٹسن سے زیادہ پارٹس پاکستان میں بنتے تو یہ ٹریکٹر جو ہے پاکستان میں سب سے سستہ ہے اگر اس کو ہی ہم کمپیوٹرائز کر لیں آپ جیسے لوگ مل کے آئیٹی والا سے مل کے تو بغیر ڈرائیور کے ٹریکٹر بھی بن سکتا ہے جی پی ایس کے طرح اور اس کو صرف ٹرننگ اس کی مینویل ہوتی ہے باقی سیدھا وہ چلتا ہے اور کون سا فٹلائزر کہاں پہ دینا ہے اور کون سی چیز کہاں پہ سپریئے کرنی ہے وہ ٹریکٹر خود ہی ڈیسائیڈ کرتا جاتا ہے تو یہ ایسی چیزیں جو آپ نے تھری ہنڈرڈ ملین ڈالر بتایا جو آنے ہیں یہ اس ٹکنالوجی پہ حرچ ہوں گے اور جو پہلے تیاری کر لے گا اس کو پیسے زیادہ مل لے گا تو یوت کو ہم ایڈرس کر رہے ہیں کہ وہ ایگریکلٹر سیکٹر میں اپنی تیاری کریں پیسے آ چکی ہیں گورنمنٹ اپنجاب کے پاس اس میں ڈرپ ارگیشن بھی ہوگی اس میں سولر سسٹم بھی ہوں گے صحیح تو اگر تو یہ پیسے ایسی چیزوں پہ لگ جائیں کہ آٹومیٹک ٹریکٹرز وغیرہ آ جائیں تو اس سے تو جابز کم نہیں ہو جائیں گے مطلب کہ آٹومیٹک اگر چیزیں آ جائیں تو لوگوں کا کیا کام پہ نہیں دیکھیں جو ہے نا میں دیکھ کے آیا ہوں دو ہزار اکڑ کا فارم یورپ پہ پانچ بندے ٹوٹل کام کر رہے ہیں اچھا ہمارے ہاں دو ہزار اکڑ پہ دو سو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو انٹی میٹلی تو آپ کو کم کرنے ہیں نا لوگ صحیح اور وہ لوگ دوسری جگہ جوٹلائز ہوں گے میں قطر یہ بات دیئے کہ ایک آٹومیٹک سے جاب کم ہوتی ایک بندے سے ہم زیادہ سے زیادہ اوٹپوٹ کیا لے سکتے ہیں وہ ہی ہمیں وہ دیکھنا ہے تو اگر دو چار بندے سرپلس ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہائی ٹیک انڈسٹری میں اور جگہ ان کے پاس موجود ہے تو اگری کنچر بیسٹ ہائی ٹیک ہے تو یہ امپریشن غلط ہے کہ جی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ لائیں لوگ انپلائیمٹ ہو جائے گی ایسی بات نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جگہ ہے صحیح تو اگلی خبر پہ آتے ہیں جی اگلی خبر پہ آتے ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ مری میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم آج کل جیسا ہے تو وہاں پہ ٹوریسٹ کا کافی روش وغیر ہونے شروع ہو گیا عوام دور دور سے ایون ویکنڈز پہ پلان کر لیتی ہیں مری جانے کا تو وہاں پہ ٹرافک کا کافی برا نظام ہو گیا تو اس پہ وہاں کی ٹرافک پولیس نے کہا ہے کہ ہیوی ویہیکلز کو انہوں نے بین کر دیا کہ دن کے وقت وہ نہیں انٹر ہوں گی دیکھیں مری جو ہے نا اس کے دو راستے ایک وہ راستہ ہے جو سیدھا بزفر آباد کو جا رہا ہے اور اس میں سے ایک لنک جو ہے لوڈ ٹوپا کو دے دی گئے وہ تو ہیویی ٹرافک کے لیے کھولا رہے گا اس میں کوئی اشیو نہیں اچھا ایک مری کا پرانا روٹ ہے جس پہ ایک تو برف باری ہو گئی برف باری سے ویسے بھی سڑکیں چھوٹی ہو جاتی کیونکہ یہ جب برف اٹھاتے ہیں تو سائیڈوں پر پھینکتے ہیں تو اس میں مشکل سے دو گارییں چلتی ہیں ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے اور اگر ایک ہیوی ٹرافک آ جائے تو پھر ایک ہی گاڑی چلتی ہے جے تو گرمیوں کی نسبت ٹرافک منیجمنٹ مشکل ہو جاتی ہے پہاڑی علاقوں میں تو ایک تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اتنی ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے اور کچھ نہیں ہم کہتے ہیں جلو جی برو دیکھنے چلے جائیں تو جو کوئی بری بات نہیں ہے اور اس سے ایکنومک ایکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے آپ پیسے ہرشتے ہیں وہ دکاندر کو ملتے ہیں دکاندر مزدوروں کو دیتا ہے مزدور اپنا بچوں کو پالتے ہیں تو وہ تو ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے مگر جو جب جائے تو پھر یہ ذہن میں رکھے جائیں گینٹہ دو گینٹے چار گینٹے زیادہ لگ سکتے تو اسی طریقے سے میں اس کو پازٹیوٹیو لیتا ہوں کہ رونک لگی ہو مری میں اور برف باری میں لوگ کون کھا رہے ہوں تو ایک اپنا ہے سماحہ ہے تو انجوائے کرنے دے لوگوں کو اور کسی زمانے میں مری میں ٹریفک جاتی ہی نہیں تھی نیچے سٹینڈ بنے ہوئے تھے وہاں سے آپ کو پیدل جانا پڑتا تھا تو آج کل ایمیرزنسی میں وہ کر لیں ایک پارکنگ یہ دیا ہے وہاں پہ وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہو اور پیدل لوگ جائیں واک کریں اور انجوائے کریں تو ایک اور خبر پڑھتے ہیں اس کے بعد بریک پہ چلتے ہیں بتائیں خبر کیا کینیڈا میں ایک ایگزیبیشن ہوئی ہے جس میں جس میں پاکستان کی تھرٹی ڈو کمپنیز نے پرٹسپیٹ کیا اس میں اپنے پروڈکٹس شوکیس کی ہیں جو ٹیکسٹائل کارپیٹس سرجیکل انسٹرومنٹس ہائنڈی کرافٹس سپورٹس گوڈز لیدر اور جیولری بغیرہ انہوں نے کیا یہ سرکار نے کیا یا کسی پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر نے کیا اور پرائیوٹ کمپنیز گئی ہیں نہیں پرائیوٹ کمپنی ہوگی برہل میں ٹی ڈی اپ نے کی ہوگی اچھا ٹریڈ ڈویلمنٹ آثورٹیز جیسے ہم نے کل بھی اس کا ذکر کیا کہ اس کے پیسے کہاں سے آتے اور کہاں جاتے ہیں اب بھی ایک پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ تھے جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے ٹریڈ ڈویلمنٹ آثورٹیز جے ان کو ہٹا دیا گیا یا ان کی ٹرنیور ہتم ہو گیا اب وہ اچانک اس نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا میڈ ان پاکستان کرائی گئی کراچی میں جے اس میں مسلم ممالک سے لوگوں کو بلایا گیا صحیح ان کو ٹکٹیں بھی دی گئی ان کو رہائش بھی دی گئی اور اس میں زیادہ جو باہر تھے اور ڈیزائنر تھے اور ان ڈیزائنروں کو پھر لہور بھی لایا گیا مسلم شروع جس کا جو اس اپجیکٹ تھا اس کو اس شہر میں بھیج دیا گیا جے تو وہ بڑی کام جاب رہی ہے اس کی آرٹر بھی ملنے شروع ہو گئے اور ابھی دو چار دن پہلے فنیچر کی ایک ایگزیبیشن کی گئی ہے جے فنیچر کاؤنسل ایک ارگنیزیشن ہے پاکستان کی سرکاری ہے وہ بھی اس جو ٹی ڈیپ نے مل کے کی ہے لاہور میں کہ فنیچر ہم جو اس لیول کا بناتے ہیں دنیا میں کئی نہیں بنتا جے ہیوی ڈیوٹری اور خوبصورت اسی طرح یہ بھی بڑی اچھی کوشش ہے کینیڈا میں جو ایگزیبیشن کی گئی ہے تھائٹی ٹو کمپنیز کم ہے آچھا زیادہ ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں جی اور اس میں رائس مینگو اور فروٹ انڈ ویجیٹیبل ضرور ہونے چاہیے جی آئی لون نو کہ ابھی گئی ہے کہ نہیں مگر میں سمجھتا ہوں کینیڈا جیسے ملک میں کینیڈا اور انگلینڈ جی یہاں پہ پاکستانی بہت زیادہ ہے جی بالکل یہاں پہ سال میں دو دفعہ ایگزیبیشن ہونے چاہیے ہیں گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی اور اس طرح ہم اپنے ٹیکسٹائل کی مصنوعات اور اپنے لیدر کی مصنوعات اور کھانے پینے کی چیزیں لائک ویجیٹیبل اینڈ فروٹس مینگو آپ کے جی اور تین ڈالر کا ایک مینگو بکھتا ہے کریڈا میں آچھا تو یہ چیزیں ہمیں لیکھے جانے چاہیے گرمیوں میں جی کامیاب ایگزیبیشن رہے گی جی اور لوکل سیل الاؤڈ ہونے چاہیے صحیح ایک تو دو قسم کی ہوتی ہے ایگزیبیشن ایک میں آپ صرف ایگزیبیٹ کرتے ہیں اور آرڈر بک کرتے ہیں آچھا دوسری صورت میں آپ کاؤنٹر پہ سیل کرتے ہیں جی کاؤنٹر پہ سیل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے جی لوگوں کو چیزیں سستی مل لیتی ہیں کیونکہ بیچ میں سے سارے فیکٹر نکل جاتی ہیں تو فوراں ہی آپ کی ایٹم لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے لوگوں کے گھروں پہ چلی جاتی ہے وہ آئندہ آنے والے جب کنسائنمنٹ میر آئے گی تو ان کو یاد ہو گئی یہ ہم نے جرابے رید دی تھی یہ ہم نے سویٹر رید دی تا جی اور اس کوالٹی کا تھا تو پھر وہ اور رید دیں گے جی ایبن وہاں پہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں کی ہینڈ میڈ ہے ہینڈی کراپس وغیرہ دے کے اور آرٹیفیشٹ جیوری پر دے کے کافی اپٹیشیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا نہیں ہے رواج ان کے لیے تو ہینڈ میڈ ایک چیز نایاب ہوگی ہمارے ہاں دیکھیں عبادی کے زیادہ عبادی ہونے کے افیکٹ ہے مگر زیادہ عبادی ہونے کے فائدے بھی ہیں جہاں نقصانات ہیں وہاں پہ فائدے بھی ہیں کہ آپ کی لیبر سستی ہوتی ہے آپ کی ہینڈی کراپس پہ پڑی سستی ہوتی وہاں پہ تو سوچا بھی نہیں دیا سکتا کہ ایک بندہ بیٹھ کے ہاتھ سے ہینڈی کراپس بنا رہا ہو اور وہ دو مینے میں تیار ہو اور اس کو پھر بیچھا جائے تو ہمارے ہاں یہ عام ہوتا ہے تو اب وقت ہوتا ہے ایک بریک کا ہم چلتے ہیں گانے کی طرف گانا سن کے واپس آتے ہیں جی لسنرز ویلکم بیک آفٹر دو بریک میاں صاحب ایک کافی انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ نیو یورک ٹائمز جو امریکہ کا ایک نیوز پر ہے اس نے مریم نواز کو ٹاپ الیون موسٹ پارفل وومن کی لسٹ میں ڈالا ہے گیاروہ نمبر اون نے دیا جی یہ کہ دنیا میں جو عورتیں ہیں گیاروہ ہوں گیاروہ ہی یہ ہیں نمبر اون کون ہے جی دیکھیں منال الشریف یہ سعودی ایک اور نمبر ٹو ایما مورانو جی جو سویڈن سے ہیں یہ سویڈن سے ہیں اور یہ اس لسٹ میں سب سے اولڈسٹ وومن ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہیں جی سویڈن کی فوریم مینسٹر ہے مارگٹ والسٹروم یہ نمبر ٹری ہے جی اس کے بعد ہے ہینڈا آئی آری جو فرنچ ایکٹیویسٹ ہے بالکل ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے یہ لسٹ ہے جس میں گیارویں نمبر پہ مریم نواز کا نام ہے پاکستان جو ہے نا پپولیشن وائز نمبر سکس ہے جی اگر کوئی بھی چیز نمبر سکس پہ آئے جی پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایبرج ہے اور اگر نمبر سکس سے دیچی ہے ساتھ وے آٹھ وے نمبر دس وے گیارویں پہ جی تو وہ بلوہ دن نارمل سہی تو گیارویں پہ مریم نواز ہے تو ایک تو کیونکہ پاکستان ویسے ہی بہت بلوہ پہ ہے اس کی اگر تجارت وغیرہ دیکھی جائے تو نمبر سکس ہونے چاہیے وہ شاید نمبر ساٹھ پہ ہے جی تو چلے مریم نواز نے کچھ پاکستان کا نام اونچا کیا جی گیارویں نمبر پہ ہیں اور وہ اس لیے پاور رول ہیں کہ ان کے جو والد ہیں وہ پرائم نسٹر رہے ہیں جی اور پاکستانی سیاست پہ ان کا اچھا اچھا اثر رضوع ہے پہلے میہ صاحب کی فیملی میں کلسوم نواز کا اچھا اثر سکتا جب وہ پھس گئے سیاست میں تو کلسوم نواز ان کو نکال کے لے گئے تھی اور سب لوگ دیکھتے رہے گئے کہ ایک وہ عورت جو گھر کا ہی کام کرتی تھی جی وہ کتنے طریقے سے اپنے میہ کو اس نے لے گئی سعودی ریبیہ جی زندہ جی اور سمہا اور پھر میہ صاحب کو دوبارہ واپس آئے میہ صاحب تو اس طفعہ ان کی زندگی میں کلسوم نواز زیادہ ڈومینٹ کر رہی تھی صحیح یہ جو دس گیارہ سال انہوں نے باہر گزارے تو کلسوم نے کافی امپروب بھی کیا سکھا بھی میں بات کر رہا ہوں مریم کی جی اور ٹریننگ بھی لی انہوں نے گرونبنگ بھی ان کی بہت فرق ہے اس سے جی مگر سمہا وہ کامیاب نہیں ہو سکی میں سمجھتا ہوں اچھا بلکہ اپنے والد صاحب کو وہ الٹا فسا گئیں ان کی والد صاحب جب تیسری دور پرائم نیسٹر بنے اور آج کی پوزیشن بڑی ڈاؤن ہوئی ہے مریم نواز کی وجہ سے اس میں اپینین جو سکتے لوگ اور اپینین رکھتی ہوں تو بڑا فرق پڑتا ہے تجربے سے اگر آپ کے تجربہ زیادہ ہے تو آپ بڑا تحمل سے چلتے ہیں اور اگر آپ کے اگریشن زیادہ ہے اور تجربہ کم ہے تو پھر یہ ہی ہوگا جیسے ادارے اس نیج پہ پہنچ گئے تھے کہ ہم توقع رکھتے تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے جے اب چیزیں سٹل ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی یہ میں سمجھتا ہوں اب مجھے الیکشن بھی ٹائم پہ نظر آ رہے دو تین منہ آگے بچھے ہو جانا وہ پہلے ہو جانا لیٹ تو ممکن نہیں ہو تو وہ نظر آ رہا ہے جو الیکشن اب تو یہ طریقہ آئے بھی ہوتا ہے کسی کو بھی کنٹرورشل بنا کے اس کی پاپولیٹی انکریز کی جاتی ہے صحیح تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ٹول وہ بھی ہو تو سروے اس قسم کا کروایا گیا ہو کہ گیاروے نمبر پہ نیکسٹ خبر کیا ہے نیکسٹ خبر ہے جی ٹیفٹا سے ریلیٹڈ کہ ٹیفٹا نے کہا ہے کہ جرمنی کے ساتھ مل کر کل تین ہزار طلبہ کو فنی تربیت کی جائیے کہ ٹیفٹا ایک قدارہ ہے جی پجاب گورنمنٹ کا جے اور اس کو اب بھی آج کل ہیڈ کر رہے ہیں چیئرمنٹ ٹیفٹا ہے ہمارے فارور پریزنٹ ہے ارفان ارفان کیسر شیخ صاحب اچھا فارور پریزنٹ لاہور چمبر کے بھی ہے اس کے بعد ان کو بڑا وسیع تجربہ ہے بزنس کا جے اور یہ انہوں نے جب سے ہیڈ بنے ہیں کو چار پانچ سال سے انہوں نے ڈینمکس چینج کر دی ہیں ٹیفٹا کے یہ ہر وہ کام کرنے کے لیے ہر وہ ٹریننگ کرنے کے لیے اتیار ہے جو پہلے نہیں ہو رہی تھی پاکستان میں یا سپیشل پنجاب میں انہوں نے ڈرائیورز کو بھی ٹریننگ دی انہوں نے نرسوں کو بھی ٹریننگ دی اور وہ جو انفارمل سیکٹر تھا اس کو فارملائز کی ان کو چار سو سکول ہیں مختلف پنجاب کے زلوں میں ہر زلے میں ہاں ہولمو سکول ہے ان کا انہوں نے وہاں پہ جو لوکل چیمبر تھے ان کو انوالو کیا صحیح کہ جی دو دو آپ ممبر دیں اس میں اور جو مارکٹ بیسٹ ڈیمانٹ ہے اس کو لے کیا ہے یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایم بی ایز ہی بنانے شروع کر دیئے یا بی بی ایز ہی بنانے شروع کر دیئے انہوں نے اگر ویلڈر کی ضرورت ہے تو ویلڈر پروڈیوس کی انہوں نے ڈرائیور کی اگر ضرورت ہے تو ڈرائیور پروڈیوس کی انہوں نے چائنیز لینگویز کا کلاس کلاس ریگولر ہوتی ہیں اچھا اور مجھے اس طرح احساس ہوتا ہے کہ مجھے آیا دن کوئی نے کوئی سفارش آئی ہو دیجی ہم نے چیلیز اس کلاس میں ایڈویشن لینا ہے ہمیں ایڈویشن لے دیں یعنی کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ جو ہے کہ ایک ادارہ پورا نہیں کرنا پھر انہوں نے دو دو شفٹیں کر دی اب اچھا کہ اگر ایک ہی کلاس روم ہے ایک ہی ٹیچر ہے تو چلے دو شفٹیں کر لیں ایک صبح کی اور ایک شام کی یعنی کہ اسی انفرائیس سکچر کے ساتھ آپ ڈبل کام کر رہے ہیں تو بس سمجھ دو ارفان اٹکیسٹر صاحب کی بہت بڑی کام یہ بھی ہے یہ جرونی کے ساتھ بھی بلکل انہوں نے کیا ہوگا ایسے ٹرینڈ کیوں گے اور پھر یہ جو باہر بیشتے ہیں لوگ وہ ہمارے ماسٹر ٹرینڈرز کو ٹرینڈ کرتے ہیں باہر اچھا یہ نہیں کرتے کہ ہر دفعہ باہر سے لوگ بلائیں اور ان سے ٹرینڈ کروائیں یہ کہتے ہیں جی میں نے یہ پانچ بہنٹیں بھی دی ہیں یہ ماسٹر ٹرینر نے ان کو ٹرینڈ کر دے وہ ماسٹر ٹرینر پھر یہاں پہ آگے تھے یہاں پہ پھر آگے لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں وہ پانچ سے پچیس ایزی لی بلا لیتے ہیں ہے تو یہ ان کی سٹریٹیجی بڑی سٹرانگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کام جی آپ چل لیں یہ تقریبت کئی لاکھ لوگوں کو سلانہ ٹریننگ دیتے ہیں صحیح اور بڑی نومنل ریٹ کچھ زیادہ ریٹ بھی نہیں ہوتے تو ہم تو شاباز ہی کہیں گے ویسے بھی چھوٹے بھائی ہیں والے بالکل تو اگلی خبر یہ ہے کہ ایک سروے ٹائپ آیا ہے جس میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسا ملک ہے پورے دنیا میں سب سے کام جس میں لوگ انشورنس رکھتے ہیں ایسا کیوں ایسی ہے جی ایکشولی انشورنس کو ہم اسلامی نہیں سمجھتے اچھا اس پر دو سکول آف تھوٹ ہے ایک کہتا ہے جی اسلامی ہے جی اور ایک کہتا ہے جی انسلامی ہے صحیح تو ایک سکول آف تھوٹ جو انسلامی کہتا ہے وہ تو ویسے انشورنس کے قریب سے بھی نہیں بٹکتا جی باقی وہ جو جہاں پہ کمپلسری کروانی پڑتی ہے آپ نے گاڑی لیز کروانی یا آپ نے لون لے لی یا گھر کے اگینسٹ یا آپ نے کوئی بھی چیز قسطوں پہ لے لی تو انشورنس لازم ہو جاتی ہے اس کمپنی کی طرف سے جی اور دو گاڑی کی لیزنگ اور گھر کی لیزنگ یہ اسلامی کلائی جاتی ہے کہ جی پیسہ لینا جو ہے وہ آہ سعود کی زمرے میں آتا ہے کچھ چیز پہ اگر آپ نے کھل لی ہے فکس پرائز بھی ہو اس پہ یہ سعود دکھلاتا تو یہ ایک کانٹورورسی ہے ہمارے سوسائٹی بھی ہو رہے گی یہ ہتم نہیں ہو سکتی کہ ہر بندہ انشورنس کروا لے تو میں نے خود بھی انشورنس کوئی نہیں کروا ہی ہوتی اور اللہ تو اکل چل رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ڈائی پرسنٹ زکاة دے دی اپنے مال پہ تو یہ اللہ کی طرف سے انشورنس ہے صحیح اور ہم اس پہ اتقاط بھی کرتے ہیں اور ہوتا بھی ہے صحیح جی ایمن باہر تو عام ہے بات کہ لائف انشورنس تو سارے لوگوں نے لی ہے یہاں میں اس طرح نہیں ہے تو اگلی خبر یہ ہے کہ جی سی پیک کا جو لیندین ہوگا وہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ چینی کرنسی میں ہوگا یہ چانہ نے کہا ہے چانہ نے یہ assist کیا ہے کہ سی پیک کا جتنا لیندین ہے جی وہ ڈالر میں نہ کریں صحیح تو دو ملک ایگری کی ہے کہ جی ڈالر میں نہیں ہوگا ڈالر میں نہیں ہوگا تو اویسلی یو این کرنسی چائنہ کی ہماری کرنسی کے نسبت سٹرانگ کرنسی جی اس میں یہ لیندین ہوگا اور اس میں لیندین زیادہ ہونا بھی نہیں چینیز کمپنی نے حرچ کر رہا ہے اور انہوں نے واپس پی کر رہا ہے اپنی گورنمنٹ کو جو لون ہوگا تو گورنمنٹ اور پاکستان کی اس میں کوئی اتنا رون نہیں ہے انہوں نے کہا جی چینیز کرنسی میں رکھ کر لیں ہم نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیں تیک ہے مسئلہ جی تو ایک اور نیوز دیکھتے ہیں اس کے بعد برے کی طرف چلتے ہیں اگلی نیوز یہ ہے جی کہ وزیر آزم نے معاشی پلان جل شیئر کرنے کا اعلان کیا ہے جی وزیر آزم سب کے پاس ٹائم کپ ہی کم ہے اچھا جی اچھا رہے جی میں کوئی ایسی چیز کر جاؤں جو اگلی آنے والی حکومت کانٹینیو کریں ابھی یہ پروسس اتنا لمبا ہے کہ آپ نے سب سٹیک ہولڈروں سے میٹنگ بھی کرنی ہے جی پھر ان سے مشاورت کر کے اس کو شارٹ لسٹ کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر وزیر آزم صاحب اس کو شروع کروا جاتے ہیں اپنے دور میں یا اس کو اس طرح کریں کہ جی مختلف شروعوں میں بانٹ لیں سب سے بڑا جو اس وقت پاکستان کو فیس کر رہا ہے پرابلم وہ بیلس آف ٹریڈ ہے جی امپورٹ ہماری بہت بڑھ گئی ہے ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہو گئی ہیں ان کو برابر لانا یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے میرے حل میں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر جو ہے وہ انقریب ایک مومنٹ دے رہے ہیں وہ سپیچ کریں گے ریڈیو پہ کہ پاکستانی چیزوں کو استعمال کریں جی اور فوراں چیزیں جو ہیں ان کو گریز کریں ان کو فریدنے سے جی تو وہ اپنے اسی ہفتے میں ان کے ایک آ جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی لوکل انڈسٹری چلے گی جی دوسری طرح وہ گومنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کے جو رابٹ ہٹھائی جائے ریگولیٹری ڈیوٹی اس پہ نہ لگے جی تاکہ لوکل انڈسٹری چلے جی جب لوکل انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ملٹیپل افیکٹ ہوتے جی ایک تو جاب کریشن ہوتی ہے جی لوگوں کو ملازمت ملتی ہے صحیح اور دس قسم لوگ کے لوگوں کو پرڈکشن کرنے والے لیدہ ہیں مارکٹنگ کرنے والے لیدہ ہیں ایڈبرٹائزمنٹ کرنے والے لیدہ ہیں مختلف شعبوں میں آپ کی انڈسٹری کے افیکٹ ہوتے ہیں جی تیسرا آپ کہیں پورٹ بل کم ہو جاتا ہے جو چیزیں آپ نے سوڈ ڈالر کی باہر سم کو آنے تھی جی وہ شاید پیچاس ڈالر کی آپ نے یہاں پہ بنا لی پیچاس ڈالر میں اس کو کہہ رہا ہوں جو راو مٹل اس کے آئیں گے جی جی تو وہ اس کا بھی افیکٹ ہوگا تو یہ ایڈسٹری لوکل ایڈسٹری کے چلنے سے بہت زیادہ اثرات ہوں گے تو اس پہ ایک لمبی کمپین بنانے ہی پڑے گی جس میں لہال شمبر بھی اپریس ادا کرے گا بالکل تو لیٹس سی ہمارے سب کیا رہا ہوں اس گھرتے ہیں جی تو لیکن یہ جو لوکل پروڈکس ملتے ہیں ہمیں اس کے لوگ اصل میں کوالٹی بھی جاتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ کوالٹی نہیں ملتی جو ہمیں باہر کے پروڈکس میں ملتی ہے بالکل ایسا ہی ہے جی کہ اب ہم بات کر رہے ہیں اس کوالٹی اب یہ دیکھے رہے کوالٹی کیوں نہیں ملتی جی کیا وہ پرائس پہ نہیں کرتے جی اب جب مثال کے طور پر ہم ٹوٹھ پیسٹ لے لیتے ہیں جی جو ٹوٹھ پیسٹ ملتی ریشنل برینڈ ہے جی وہ مہنگی ہے ہاں جی اپورٹڈ اس سے مہنگی جی ہم یہ کہنے جو لوکل انٹرنیشنل برینڈ ہے اس کو حرید لیں صحیح وہ تو اس کی کوالٹی تو ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کوالٹی جو کم افورڈ کر سکتے ہیں جی ان کے لیے بھی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر منجن بھی آ جاتا ہے وہ بھی بکتا ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جہاں پہ ہمارا ٹوٹل زرے وہ بادرہ ہرچ ہو رہا ہے وہ چیزیں نہ رہی دیں سب سے بڑی یہ آپ دیکھیں میک اپ کی آئٹم ہے جو ہمارے پاکستان میں بھی جو میک اپ بنتا ہے وہ اچھا میک اپ اگر آپ اچھی کمپنی کا لیتے ہیں جی تو جب پریزنٹ سب بیٹھیں گے اپنے سپیچ میں بالکل بتائیں گے کون سی آئٹمز جو ہیں جس پہ ہم زیادہ فورن اکسینج ہرچ ہی لائک پیٹرول ہے اس کو ہم دس لیٹر روز کا بھی ہر سکتے ہیں دو لیٹر بھی روز کا ہر سکتے ہیں ہم اگر روٹ پلان کرنے کے جی میں نے یہاں پہ پہلے جانے اس کے بعد یہاں جانے اس کے بعد یہاں جانے اس کے بعد یہاں جانے اور وارد ضروری نہ سفر کریں جی تو اس سے بچا سکتے ہیں اور بلکہ اب تو پاکستان الہار میں بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ ڈراب ہو جائیں میٹرو سٹیشن کے پاس جی وہاں سے اگلے سٹیشن پہ اترے وہاں سے کسی دوست کو بلا لیں جی تو آپ کا ایک لیٹر جو پٹرول بچے گا بوٹر بائک کا وہ ایک لیٹر کو آپ کئی لاکھوں لیٹر کے ساتھ ضرب دے گے تو اینڈ آف دی دے آپ کے پاس اچھی ہسی بچت ہوگی بلکہ دے گا تو پوری دنیا بھی ہسی ہوتا ہے لوگوں نے سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں جی ٹیوب سٹیشن پہ سائیکل پہ جاتے ہیں جی وہاں پہ اترتے ہیں سفر کرتے ہیں اور اگلے سٹیشن پہ پھر سائیکل ان کے پڑی ہوتی ہے جپان میں ہر بندے کے پاس ایوریج دو سائیکلیں ہیں اچھا تو وہ دو ایک اس نے گھر سے سٹیشن پہ جی ایک آفیس سے اسٹیشن پہ تو اس قسم کیا کیا جا سکتا ہے مگر یہ کرنا قوم نے جی اس میں افورڈبلیٹی کی بات دی ہے کہ جی میں افورڈ کر سکتا ہوں میں اکیلا گاڑی لے کے تو چیمبر آگیا ہوں جی جی اس میں قوم نے یہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح قوم کا سرمایہ بچایا جائے قوم کا ذرہ مبادلہ بچایا جائے اس میں بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ پریزن سب بلکل بلکل ابھی بریک لے لے بریک کٹا ہوں بلکہ پانچ اوپر ہو گئے آن جی لسنرز ہمیں ایک گانا سنتے ہیں چھوٹا سا اس کے بعد واپس آتے ہیں بالکل جی جی ویلکم بیک ٹو دہ شو میاں صاحب ایک خبر ہے ایک کافی حیران کن خبر ہے کہ پاپولیشن اسوسیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کی سوویں سالگیرہ پہ اس کی عبادی چالیس کروڑ ہوگی یعنی کہ انہوں نے تیس سال کا آگے پریڈکٹ کی ہے جی پریڈکشن ابھی ستر سال ہوئے ہیں پاکستان کو جی اور تیس سال بعد چیلیس کروڑ آبادی ہو جی اس میں کوئی حیران کن والی بات نہیں ہے ہم تین پرسنٹ باری گروہ ہے جی ہم ڈائی تین پرسنٹ کے درمیان چلتے ہیں آپ جب پاکستان بنا تو آبادی تھی ساڑھے ساتھ کروڑ ایسٹ اور ویسٹ دونوں کی ملاق ہے جی اس حتہ میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جس کو پہلے مغربی پاکستان کا آ جاتا تھا اس کی کوئی تیس ملین تین کروڑ تیس لاکی عبادی تھی سیونٹی یئرز میں یہ بیس کروڑ پہ ہو گئی اور یہ اب بیس کروڑ کا تین پرسنٹ جب ہم لگاتے ہیں تو فیکٹر وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں جی تو تیس سال میں چیلیس کروڑ ہو جائے گی ٹھیک ہے مگر جو پپولس کانٹریز ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ ایک سکیر کلومیٹر میں جتنے لوگ رہتے ہیں جی ان کے ساتھ سے ہم بہت کوئی کنجسٹڈ کانٹریز نہیں ہیں اچھا چائنہ اور انڈیا کی آبادی جو ہے وہ ہم ہمارے سے زیادہ رقبے کے ساتھ جب ہم کمپیر کرتے ہیں تو تب بھی بہت زیادہ بنتی ہے یہاں انڈونیشیا جیسے ملک جن کے پاس زمین ہی کم ہے جی اور آبادی ہم ہم سے بھی زیادہ ہے کوئی بائیس تیس کروڑ کے نزدیک ہیں تو یہ نوربل ایک ہے اور بڑی کوشش کی گئے کہ جی گروہ تھے ایک دو پرسنٹ پر لائی جائے جو اسلام اس کو اسے اگری نہیں کرتا اچھا اسلام کہتا زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں جی اور تاکہ آپ مضبوط قوم بنیں اچھا تو تین پرسنٹ ہماری نوربل گروہ رہنی ہے جی اس کے بعد آبادی کے یہی پکچر بنے گی تو آپ اس کو نیگٹیب لی نہ دیکھیں اچھا آپ اس کو پوزیٹیب لے دیکھیں جی کہ آپ کے پاس چالیس کروڑ کی ایک بارکٹ ہوگی جی آپ کے پاس اسی کروڑ ہاتھ ہوں گے جی ایک بندے کے پاس دو ہاتھ ہے جی بلکل تو اسی کروڑ ہاتھ کام کر رہے ہوں گو صرف ان کو لائن اف ڈریکشن دینی ہے آپ نے جی اس سمت میں ہم نے کام کرنا اور چالیس کروڑی دماغ ہوں گے ہمارے پاس بلکل اور ہمارے پاس یوتھ زیادہ ہوگی بلکل یہ ایک بڑا پوزیٹیب سائن ابھی بھی ہمارے پاس بیس کروڑوں میں سے دس کروڑ یوتھ ہے جی نوجوان جو زیادہ بہتر مجھ سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں جی اور باقی کے آپ کے پاس دماغ ہوں گے جو ایکسپیرینس رکھتے ہوں گے جی تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ اب یہ جو ہم اگلے تیس سال کی بات کریں یہ آپ کا فیوچر بلکل اگلے تیس سال میں آپ نے گروم ہونا ہے اور آپ نے اس کو لیڈ کرنا اس کنٹری کو جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے زیادہ زیادہ جیسے ہم نے ٹیپٹا کی بات کی جی اس طرح کے درزنے ادارے بننے چاہیے جو ہمارے یوتھ کو ایسی ٹریننگ دے جی وہ لیڈرشپ کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے ہمیں جی کہ کس طرح لیڈ کرنا ہے کس طرح اپنے دوستوں کو لے کے چلنا ہے جی کس طرح اپنے کمیورٹی کو لے کے چلنا ہے تو یہ ایک پوزٹیو حبر ہے جی تو ہمیں اسے پوزٹیو میں پوزٹیو لینا چاہیے اور اس میں وہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اس طرح ان کو ٹرین کرنا ہے کہ وہ دہشت گرد نہ بنے جی وہ اس سوسائٹی کے میں پوزٹیو لی کانٹریبیوٹ کر سکے بلکہ بشک تھوڑا کریں بشک زیادہ کریں اس میں کوئی بیٹر نہیں کرتا جی تو اگلی خبر کیا ہے اگلی خبر یہ ہے جی وزیراعظم نے کہا ہے کہ فارٹا ری فارمز کو ابھی مزید وقت ملے گا جی وزیراعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں میرے حیال میں کہ میں اپنے دور میں یہ کام نہیں کر سکتا اچھا اگلے والے پرائیم نیسٹر پر انہوں نے ڈال دی آل دو آرمی یہ چاہتی ہے کہ یہ فوری طور پہ ہو تاکہ ان پہ جو ریسپونسیبیلٹی ہے امن بحال کرنے کی وہ فوری طور پہ ڈلیور کریں جو بڑی پوزٹیو اپروچ ہے ان کی وہ یہ چارے آئینہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں ان کو رائٹس دے دیے جائیں وزیراعظم صاحب کی آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ستر سال کا قانون نہیں ہے یہ اس سے بھی پہلا ہے جب برطانیہ کا دور تھا انہوں نے بھی ان کو ڈیفرنٹ رائٹس دیے ہوتے یا ڈیفرنٹ ان پہ 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 دی ہیں اس وقت اور حالات تھے جی ہمیں کوئی ایسا انکومیٹر نہیں بنانا جہاں پہ دہشت گردوں کو ان کی تنظیم سازی ہو جی ہمیں اس کو پاکستان کے نارمل لاؤں میں لے کے آنا ہے جی تو اس پہ مختلف رائے تو ہو سکتی ہے جی مگر ڈیریکشن الٹی میٹ ڈی اے کی ہے صحیح جی اور حبر کیا ہے اور خبر یہ ہے کہ ملک میں پچھلے سال میں دہشت گردی جو ہے وہ اٹھائیس فیصد کم رہی ہے چلے جی یہ جو سال گزر ہے دوزارستانہ باری اچھی خبر ہے جی اگر اس میں جو شفٹ ہوئی ہے کے پیک سے بلوچستان میں جی وہ ایک جو ہے ہتر راک بات ہے جی کہ بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے جی رکھوے کے لحاظ سے جی اور آبیسلی وہاں پہ پر سکیل کلومیٹر میں عبادی بھی بہت کم ہے تو اس کو سکیور کرنا زیادہ مشکل ہے جی تو اس کو سکیور کرنے کی ضرورت بھی زیادہ ہے وہاں پہ ہمیں فوج کی تعداد بھی برانی چاہیے ہمیں پولیس کی تعداد بھی برانی چاہیے جی اور پولیس کی ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے جو باقی جیسے فوج کی ٹریننگ ہے یا رینجر کی ٹریننگ ہے جی تاکہ وہ اس سے نپٹ سکے دشمنوں نے بڑا اندازہ لگا لیا کہ یہ ایک کھلا لاکہ ہے سمندر بھی لگتا ہے انفلٹریشن مختلف جگہ سے ہو سکتی ہے ایران سے بھی آیا جا سکتا ہے افغانستان سے بھی آیا جا سکتا ہے سمندر کے راستے بھی آیا جا سکتا ہے تو اس کو ہمیں اسکیور اور کرنا ہے یہاں پہ رینجرز اور باقی چیزوں کو مضبوط کرنا تھا کہ ہم یہاں پہ بھی لار آڈر بہتر کر سکیں صحیح اور خبر کیا ہے اور خبر یہ ہے جی کہ جیسے کہ ٹھنڈ اب کافی آ چکی ہے تو لوگ ٹرائی فروٹ کھانے کا بڑا شوق رکھتے ہیں تو لیکن اس سال بھی پچھلے سالوں کی طرح دیکھا گیا ہے کہ ان کی پریسز میں اور انکریز ہوئی ہے اور عوام کے لیے افورڈبل نہیں رہی اب یہ ڈرائی فروٹ کھانا ایکچولی جو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈنگ کا کافی نیگٹیو رول ہے جی اگر آپ ڈرائی فروٹ جہاں پہ تیار ہو رہا ہے جی وہاں پہ جائیں تو وہ کہیں گے جی ہم میں تو قیمتیں نہیں مل رہی جی یہ ڈرائی فروٹ آپ کا ٹھنڈے لاکھوں میں زیادہ تیار ہوتا ہے جی 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 جیسے گلگت ڈرائی فروٹ لاکھے آپ یہ خود شروع کر سکتے ہیں آن لائن بیچیں جی تاکہ لوگوں کو سستہ ڈرائی فروٹ ملیں اچھا اس پہ کام ہو سکتا ہے خوبانی بھی غیرہ آ سکتی ہے وہاں پہ جی اور باقی چیزیں بھی آ سکتی ہیں اس پہ کوئی بھی نوجوان انیشیٹیو لے سکتے ہیں اور ہماری اگر ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ہم آپ کو سورس بھی بتا دیں گے جی اور ڈیٹا بھی بتا دیں گے جی کن لوگوں کو بے سکتے آپ بلکل تو نیا کاروبار شروع ہو سکتا ہے جی بلکل اگر کوئی یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ میاں صاحب سے مل سکتا ہے لاہور چیمبر آ کے بلکل بلکل جس مرضی ٹائم اچھا میاں صاحب اگلی خبر یہ ہے کہ فرانس نے ایمازون کمپنی پہ فراڈ کا کیس جو ہے وہ کر دیا ہے اور جس میں جرمانہ بھی کچھ دا دس میلین کا جرمانہ ان پہ ایمازون ایک کمپنی ہے جو جو آن لائن چیزیں بیشتی ہیں بلکل اس کی سٹوری بھی بڑی دلچسپ ہے ہمارا پس ٹائم ہے ہم بات کر سکتے ہیں جی یہ ایک میہ بی بھی تھے اچھا اور ان کو بک ریڈنگ کا بہت شوق تھا اچھا یہ کتابیں پڑھتے تھے اور ان کے باس اتنی زیادہ کتابیں ہو گئی کہ ان کا گیریج فل ہو گئی اچھا ان دنوں نے سوچا جی کیا کریں انہوں نے کہا جی ہم ایک سیکنڈ اینڈ بک شاپ کھول لیتے ہیں جی یہ سیکنڈ اینڈ بک سریدے بھی تھے پڑھتے تھے رکھ دیتے تھے جی انہوں نے ایک آن لائن سٹور کھول لیا ایمازون کے نام سے ایمازون ایک جنگل ہے ساؤتھ امریکہ میں بلکل جی اور اس کی اسی نام سے امپریس ہو گئے انہوں نے سٹور کھول لیا ایمازون ڈاٹ کام جی اس پہ کتابیں بیشنے بھی شروع کر دی اور ایک زمانہ یہ آیا کہ کتابیں ہال وہ سارے بک گئے انہوں نے کہا جی اب کیا کریں اب تو ہماری سائٹ بھی چل گئی ہے پپلر بھی ہیں انہوں نے کہا جی لوگوں کی چیزیں بیشنے شروع کر دیتے اچھا جو چاہے آئے یہاں پہ چیزیں بیچے اور چلا جا جی اس میں یہ ایمازون ڈاٹ کام والے گارنٹی کرتے تھے کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز سریدیں گے جی وہ آپ کو جب پہنچ جائے گی جی آپ پیمنٹ تو کر دیں گے جی مگر یہ پچھلی پارٹی کو اتنی دیر تک پیمنٹ نہیں کر دیں گے جتنی دیر تا آپ کی منی بیک گارنٹی ہتم نہیں ہو جاتی اچھا یعنی کہ آپ نے ایک چائے کا فریدہ جی آپ کو آگیا آپ نے پیمنٹ کر دی اس کی تھرٹی ڈیز سے ورنٹی ہے منی بیک جی تھرٹی ڈیز میں آپ واپس بھیج سکتے ہیں جی اپنے حرچے بھیج کر جی اگر وہ آپ نے نہیں بھیج جا تو پھر یہ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ کوئی تھرٹی ڈیز سے فورٹی ڈیز پیمنٹ ان کے پاس رہتی ہے جی اب ان پر کئی بلکوں میں یہ بھی سوال ہوا ہے کہ آپ نے یہ پیمنٹ رکھی اس کا جو فائدہ ہے وہ کس کو جائے گا اور کچھ چیزوں میں ایمازان نے اپنے کمیشن رکھنے شروع کر دی جی دس پرسنٹ سے لے کے بیس پرسنٹ تک جی وہ اس کو ہائیو پرائس پر بیجتے ہیں اور سمہاو یہ فرانس کا جو کیس ہے یہ انہوں نے کہی کہ آپ کی پرائسز میں کافی زیادہ فرق ہے اس لیے آپ کو دس ملین جرمان نے ڈال دی اچھا کہ آپ منافع زیادہ رکھ رہے ہو ہمارے ہاں اتنا منافع ہے نہیں تو یہ اس قسم کا کیس ہے مگر ایمازان اور ای بے دنیا کی دو بڑی آن لائن کمپنی ہیں جو میرے حال میں ڈیلی کروڑا ڈالر کی ٹرانزیکشن کرتی ہیں جی تو کافی انٹرسٹنگ آپ نے بات بتائی ہے جس طرح انہوں نے سٹارٹ اپ لیا جی ایسے ہی ہے تو میرے خیال ہے ایک اور خبر کر لیتے ہیں اس میں باشی ہو گیا جی بتائیں اگلی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے جی کہ غیر ملکی ملازمین سے چار سو ریال مہانہ وصولی کی جائے گی یہ ہے جی سعودی عرب بھی ہے جیسے آپ کو پتہ ان کے فنانشل جو ہیں وہ ہم سے بھی حراب ہوئے ہوئے ہیں جی تو ہم تو ہر اکیندرے جنہیں بریانتے توتی پائی ہوئے ہو دکھی لائے جانا کسی ہے جی ہم تو ان ملکوں میں ہیں جی تو سعودی ری بھی ہے تو ایک بڑی وہاں پہ ان کا لائف آسٹائل بڑا آلہ رہا ہے اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنی فیملیز کو لے کے آئے ہوئے ہیں ہر فیملی میمبر کو چار سو ریال پر منت دینے پڑے گی اچھا یہ ایک جگہ ٹیکس ہے وہاں پہ رہنے کا جی جس کی وجہ سے بہت ساری فیملیز موو بیک کر رہی ہیں جی اگر وہ رہیں گے تو ایک سا بھی رہیں گے اور باقی کی فیملی واپس آجے گی جی سعودی ری بھی ہے لوگ جانے کو پریفرس دیتے تھے بنسبت یورپ اور امریکہ کے اچھا کہ وہاں پہ اسلامی بحول ہے اسلامی طریقہ کر رہا ہے اور کوئی بے پردگی نہیں ہے جی تو پریفر کرتے تھے وہاں پہ جانے پہ اب وہ پریفر نہیں کریں گی کیونکہ اگر کسی کے چار بچے اور ایک بی بی ہے اور ایک مہود ہے چھے ہوگی اور چوبیس اور یہ دینے پڑے مہینے کے جی طرح ہو نہ ہو اتنی جی تو وہ یہ وہ بھی ڈسکرنج کر رہے ہیں جی آل دو اس کا سائیڈ افیکٹ آئے گا ان کی بزنسز کم ہوگی دیکھ رہے چھے چھے لوگوں کی فیملی کے رہ رہی ہے جی تو کھا بھی بھی تو رہی ہے نا بلکل اگر وہ کھائے گی پیے گی نہیں اور وہ یہاں پہ رہے گی تو ان کی اس پہ ایکانومی میں وہ فرق آئے گا جی ہر وہ اپنی طریقے سے سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے تو مگر اس کا افیکٹ ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی خبر نہیں ہے ان کے لئے جی ہمارے لوگوں نے تو واپس آ نہیں آنا ہمیں تو کوئی اس کا وہ ایشیو نہیں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فورر ایکسچینج ڈرمیٹ کر رہے ہیں جی اور وہ ہم اور بھی گورنمنٹ کا سجسٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ اور طریقہ آسان کریں تاکہ فورر ایڈرمیٹر سے زیادہ آئے جی تو یہ حبر انٹرسٹ کے حبر ہے جی تو اب وقت ختم ہوا جاتا ہے بالکل ٹھیک تو اپنے لسنر سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ نئی حبروں کے ساتھ جی بالکل اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی